ہیلو فرنڈز السلام علیکم کیسے ہیں میرے دوستو اللہ سے امید ہے اور دعا ہے کہ آپ سب انشاءاللہ سب بہت اچھے ہوں گے خیر مقدم کرتی ہوں میں آپ سب ہی کا اپنے چینل پہ جس کا نام ہے فوڈ اینڈ کریٹیوٹی اور بہت ہی پیاری سی پھر سے ایک اور ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کی ہے بیگن گوشت کی اور یہ بھی بہت ہی ون پوٹ میل ہے بہت ہی ایزی ہے بنانا اور اس کے لئے چلیے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کیا کیا لگے گا یہاں میں نے ایک سے ڈیرڑ کیلو بیگن لیا تھا جو کی موٹا والا گول بیگن ہوتا ہے اس کا چھلکہ اتار لیا ہے اور رفلی فائنلی رفلی چاپ کر لیا ہے بس میں نے اس کو موٹے موٹے پیسز میں اس کا چھلکہ اتارنا بہت ضروری ہوتا ہے نہیں تو وہ ڈائجسٹ ہونے میں تھوڑا پرابلم کرتا ہے اور اچھے سے ہمیں اندر سے بھی پتا چک جاتا ہے جو بھی اس میں کیڑے وغیرہ ہوں وہ ہم نے اچھے سے نکال لیا ہے دیکھ کے اور یہاں میں نے گوشت لیا ہے اپنا بفیلو میٹ جو کی بحث کا گوشت ہے یہ بھی اپنی ضرورت کے حساب سے آپ لے سکتے ہیں یہاں میں نے ڈائیسو گرام لیا ہے پیاز ہے ہماری چار سے پانچ میڈیم سائز کی اور چار سے پانچ ہی ہمارے دیسی ٹماتر ہیں اور ساتھ میں ہمیں جو مسالہ لگے گا وہ ہے لسن ہے ایک چمچ ادرک ہے ایک بڑا چمچ دھنیا ہے تین بڑے چمچ حلدی بلکل ایک چٹکی ہے نمک ایک بڑا چمچ ہے اور لال مرچ ایک سے تھوڑا ایک بڑے چمچ سے تھوڑا سا زیادہ مرچ ہے اور اس میں ہم ہری مرچ بھی ایڈ کریں گے بس ہمارے مسالوں میں یہی لگے گا اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں اس میں اپنے کوکر میں ڈال دینی ہے اور رفلی چوپ کر کے انس کو بھی اسی کے ساتھ ڈال دینا اور گھی ڈال کے مسالے ڈال کے سب کچھ ڈال کے چڑھا دینا ہے بینہ پانی کے کیونکہ ہمارے بیگن ان میں بہت مویشتر ہوتا ہے اور اس کے بعد تین سیٹے لگائیں گے ہم اس کو تیز آج پر اس کے بعد پانچ سے دس منٹ کے لئے ہم ہلکی آج پر چھوڑ دیں گے اور پھر اس کو ہم دھونیں گے دوبارہ چلیے میں اسے فٹا فٹ کوکر میں ڈال کے پھر آپ کے ساتھ دکھاتے ہوں تو دیکھئے دوستو یہاں میں نے جو ہے سب کچھ اس میں کوکر میں ڈال کے اور اوپر سے اپنے وہی جو ہمیشہ دو چمچ بھر کے گھی ڈالتی ہوں 800 سے 200 گرام کی بیچ میں وہ میں نے یہاں ڈال دیا ہے اور باقی ابھی میں نے اسے کھولا ہی چھوڑا ہے اور اس کو گیس آن کر لیا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا جب گرم ہوگا تو بیگن نیچے بیٹھے گا اور مسالے وغیرہ سب نیچے ہو جائیں گے اس کے بعد میں اس کی لیڈ لگاؤں گی اور تب تک کے لیے انتظار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دکھاؤں گے پھر ہم ڈھککن بند کر کے اسے تین سیٹی لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہے 5 سے 7 منٹ یا 10 منٹ جو ہے ہم اسے ہلکی آج پہ چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد کا اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے انشاءاللہ چلیا آجاتے ہیں میرے چینل پہ جس کا نام ہے فوڈ اینڈ کریٹیوٹی پلیز لائک کرتے رہیں کومنٹ کرتے رہیں اور مجھ سے کچھ بات پوچھنی ہو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں میں بلکل گھر کا سادھا کھانا بناتی ہوں جو میں ڈیلی بناتی ہوں اس کی ویڈیو بنا لیتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں جو اوثنٹک کھانے ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے وہ سب تک پہنچے کہ ہمارے گھر میں کس طریقے سے الگ طریقے سے کھانے بنتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنا کوئی بھی ایکسپیرینس یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی میرے سے بات کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اور میرے چینل کا نام آپ سب جانتے ہی ہیں اور تھینکیو ان ویورز کے لیے جو مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لائک کر رہے ہیں پسند کر رہے ہیں تو میں کچھ نیا بھی سیکھ رہی ہوں میں شوٹس ویڈیو بھی بنا رہی ہوں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر میرے چینل کا نام جانتے ہی ہیں آپ سب جو کی ہے فوڈن کرییٹیویٹی چلیے ملتے ہیں ابھی تھوڑا یہ نیچے ہو جائے اس کے بعد تو دیکھیں میرے دوستو یہ ابھی جو ہے نیچے ہو گیا کافی اور میں دکھاؤں سائیڈ کر کے تو اس میں آپ اس کا مویسٹر بھی دیکھ پائیں گے دیکھیں جبکہ میں نے اس میں کوئی پانی آئیڈ نہیں کیا تھا کیونکہ یہ پانی میں ڈپ ہوئے ہوئے تھے اور اسی میں سے نکال کے میں نے اس میں ڈال دیا تھا چاہے تو آپ اسے الگ سے پانی میں اسے نکال کے چھلنی میں بھی رکھ دیں تب بھی اپنا مویسٹر جو ہے ریلیس کر دیں گے اور ہمیں اس میں کوئی پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی بس اب اس وقت میں اس پہ اس کی لیڈ لگا کے تین سیٹی لگاؤں گے اور پھر وہی پانس سے دس منٹ چھوڑ دوں گے ہلکی آج پہ اس کے بعد کا اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تو دیکھیں دوستو یہاں ہم نے اپنے جو بیگن گوشت کو چڑھایا تھا تین سیٹی کے بعد ہلکی آج پہ رکھ دیا تھا دس منٹ کے لیے اب میں نے اس کا سٹیم نکال کے ڈھککن کھول کے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ماشاء اللہ کتنا بہترین لگ رہا ہے اور اس کو زیادہ بھوننے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں یہ جو ہے یہ صرف روگن ہے اور پھر بھی ہم اسے اچھے سے میش کریں گے تاکہ جو بھی جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے بیگن دکھ رہے ہیں وہ بلکل میش ہو جائیں گے اور ساتھی میں ہم اپنے ہرادنیا ہری میٹس بھی اس میں ایڈ کریں گے جو میں نے کٹ کے رکھ لیے چلیے میں اسے بھون لیتی ہوں اور پھر آگے کا پروسس آپ کے ساتھ شیئر کروں گے دیکھیں دوستو میں نے اسے بہت ہی اچھی طریقے سے اچھے سے میش کرتے ہوئے بھون لیا ہے اور آپ دیکھ پا رہے ہوگے ماشاء اللہ سب بلکل ایک برابر ہو گئے کہیں پر اس میں کوئی بھی آپ کو موٹا پارٹیکل نہیں دیکھے گا ٹاماتر پیاز یا پھر ہمارے بیگن کا اور یہ بہت ہی لزیز لگ رہے ماشاء اللہ اور روگن بھی بہت اچھے سے اوپر آ گیا اور اسی لیے میں کہتے ہوں گوش کے آئٹم ہمیشہ تاری والی بنانی چاہیے تب ہی اس کو کھانے کا جو ہے بہت ہی مزہ آتا ہے اور اب اس میں ہم اپنا ہرادنیا ہری میرچ بھی آئٹ کر دیتے اور اسے آپ نیبو کے سلائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے ہلکا سا ٹینگی فلیور آ جاتا ہے باقی تو ہمیں ہمارا ٹینگی فلیور آئٹ کرنے کے لیے ہم نے جو ٹاماتر ڈالیتے وہ ہی کافی ہوتے پر ایکشرا اگر آپ چاہیے ہوگا تو آپ اس کے ساتھ لیمن سلائس اور انیون سلائس کے ساتھ آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنا ہی ہم ہمیشہ اس کو چاول کے ساتھ کھاتے ہیں بیگن گوش چاول آپ بیس پریگے سے بنا سکتے ہیں اور امید کرتے ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ شیئر کر سکتے ہیں چلیے میں سرپ کرتے ہوں پریگے پریگے دکھاتے ہوں دیکھ دوستو پریگے نکال دیا میں نے کیسے دھویں نکل رہے کتنا لذیز اور یم لگ رہے ماشاء اللہ دیکھ نمی بہت ہی ٹیسٹی بنا ہو گا انشاء اللہ ایسی مجھے امید ہے اور چکنا گوش جو ہے اچھا لگتا ہے یہ دیکھ بہت ہی زیادہ جیسے کہتے نا بلکل بس دیکھ کھانے کا من کدر ہے اس وقت تو اور بہت ہی اچھا لگ رہا ماشاء اللہ اور اس میں تھوڑے سے اور ہم ہرے دنیا آئٹ کر دیتے ہیں اور آپ دیکھ گا انشاءاللہ آپ ضرور بنائیں گے ایسی مجھے امید ہے کیونکہ یہ بہت ہی تیسٹی بنا ہے اور آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اس طرح بیگرن گوش بنا سکتے ہیں میرے چینل کو آپ سب جانتے ہیں جو کی ہے فوڈ این کریٹیوٹی پلیز اچھا لگے تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو اور لوگ سے بھی سب 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 کر وائیں اور اور بڑی ویڈیوز کے لیے آپ نوٹیفکیشن آن کر سکتے ہیں تاکہ ہر ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتر ہے بہت بہت ملتر بہت